توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو چودہ سودہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو بچمعی طور پر ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آیت کیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی دس تس سال کے لیے نا اہل قرار دے دیے گئے اعتصاب عدالت نے بوشہ بی بی کی عدم موجود کی میں فیصلہ سنایا بوشہ بی بی نے اڈیالا جیل میں جا کر خود گرفتاری دی توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنا دی گئی بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کو مجموعی طور پر ایک ارب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے جرمانہ آیت کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی دس دس سال کے لیے نا اہل قرار دے دیے گئے توشہ خانہ ریفرنس میں سزا بوشہ بی بی کا اڈیالا جیل میں میڈیکل پروسس جاری جیل ذرائق کے مطابق میڈیکل کے بعد بوشہ بی بی کا بائیو میٹرک ریکارڈ ترتیب دیا جائے گا بائیو میٹرک کے بعد بوشہ بی بی کو خواتین بی ریکس میں سیل ایلا اٹھ کر دیا جائے گا بوشہ بی بی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ہفتے میں ایک روز ملاقات کر سکیں گی توشا خانہ ریفرنس میں سزا سنا دی گئی بشا بی بی کا ڈیالا جیل میں میڈیکل پروسس جاری ہے جیل ذرائع کے مطابق میڈیکل کے بعد بشا بی بی کا بائیو میٹرک ریکارڈ ترتیب دیا جائے گا جبکہ بائیو میٹرک کے بعد بشا بی بی کو خواتین بیرکس میں سیلر لڈ کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بشا بی بی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ایک ہفتے میں ایک روز ملاقات کر سکیں گی توشا خانہ ریفرنس جس میں سزا سنا دی گئی بشا بی بی کا ڈیالا جیل میں میڈیکل پروسس جاری ہے جیل ذرائع کے مطابق میڈیکل کے بعد بشا بی بی کا بائیو میٹرک ریکارڈ ترتیب دیا جائے گا اور بائیو میٹرک کے بعد بشا بی بی کو خواتین بیرکس میں سیلر لڈ کر دیا جائے گا بشا بی بی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ہفتے میں ایک روز ملاقات کر سکیں گی اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہیں توشا خانہ ریفرنس جس میں بشا بی بی کو آسزا سنائی گئی اور اڈیالا جیل میں میڈیکل پروسس جاری ہے جیل ذرائع کے مطابق میڈیکل کے بعد بشا بی بی کا بائیو میٹرک ریکارڈ ترتیب دیا جائے گا بات کریں گے اپنی نمائندے امران اسکر ہمارے ساتھ ہیں جی امران اس حوالے سے مزید بتائیے گا جی بلکل جیل میں ایڈمیشن یا جیل میں قید کے کچھ ایسو بیز ہوتے ہیں اور جسا کہ آپ نے بتایا ہے کیونکہ بشا بی بی کو اب کنوٹ ہو چکی ہے اور ان کو سنٹینس ہو چکا ہے چودہ سال کا تو اسی حوالے سے بشا بی بی نے خود کو سرنڈر کیا قانون کے سامنے اور خود اڈیالا جیل آئی نہ کہ یہ ہوا کہ نیپ کی ٹیم جائے اور ان کو ایسو بی پورے بریف کیے کہ اب بشا بی بی کا بسکلی میڈیکل ہو رہا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ موجود تھا اور اب اس کو جیل میں ایڈمیٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے اس کا پورا میڈیکل پروسس کیا جائے گا آیا کہ ان کو کسی قسم کی پرابلم ہے ان کا پورا میڈیکل ایک ریکارڈ بنایا جائے گا کہ اگر کوئی میڈیسن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اور کس ٹائم پر ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں ان کو پلس ان کا بائیومیٹرک ریکارڈ ہوگا ایک پورا فارم ہوتا ہے جیل میں ایڈمیشن کا جس میں بائیومیٹرک کی شرط جو ہے بہت لازمی ہے اور جو بھی نیا مجرم آتا ہے اس کی بائیومیٹرک ریکارڈ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو ہوتین کے سیل میں منتقل کر دے جائے گا جیل ذرائے نے یہ بھی بتایا کہ جو ابھی تک کا پلان ہے اور جو آل ایڈی ایسو بھی موجود ہے بانی پی ٹائی اور بوشا بی بی ہفتے میں ایک روز جو ہے وہ ملاقات کر سکیں گے اس کا دورانیاں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سپریٹینڈنٹ ختمی طور پر فیصلہ کریں گے میکسیمم تین گھنٹے دیے جاتے ہیں اور مینیمم ایک گھنٹہ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بوشا بی بی کا جب بازابتہ جیل میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے ان کو بیریک جو ان کا سیل ہے وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ جیل انظامیہ خود ڈیسائیڈ کریں گے اور بانی پی ٹائی ہفتے میں کس دن ملاقات اور کس وقت کریں گے جی امران اسکر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو شکریہ بانی پی ٹائی نے الیکشن لڑنے کی اجازت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اینے نوازی اور اینے ایک سو بائیس سے کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کے خلاف اپیلیں دار کر دی گئے درخواست میں موقف اپنایا گیا ان کو سنائی گئی سزا کسی اخراکی بنیاد پر نہیں دی گئی اس بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نا اہل قرار دیا جانا غلط ہے لاہور ہائی کوچ کا سولہ جنوری کا فیستہ کلدم قرار دیا جائے درخواست میں یہ استعداد کی گئی ہے بانی پی ٹائی نے الیکشن لڑنے کی اجازت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا این اے نواسی اور این اے ایک سو بائیس سے کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کے خلاف اپیلیں دار کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ان کو سنائی گئی سزا کسی اخلاقی بنیاد پر نہیں دی گئی اس بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نا اہل قرار دیا جانا غلط ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ لاہور ہائی کوچ کا سولہ جنوری کا فیستہ کلدم قرار دیا جائے بانی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑنے کی اجازت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے این اے نواسی اور این اے ایک سو بائیس سے کاغذات نامزد کی مصرد ہونے کے خلاف اپیلیں دار کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے ان کو سنائی گئی سزا کسی اخلاقی بنیاد پر نہیں دی گئی اس بنیاد پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نا اہل قرار دیا جانا غلط ہے لاہور ہائی کوٹ کا سولہ جنوری کا فیصلہ کلدم قرار دیا جائے درخواست میں استعدا کی گئی ہے تو شاکھانہ ریفرنس میں بیانات ریکارڈ کیے بغیر فیصلہ سنایا گیا عدالتی کاریویو میں آئینی اور قانونی نقاط کو نظر انداز کیا گیا رہنمات حریک انصاف سینیٹر علی زفر کا رد عمل کہا اسلام آباد ہائی کوٹ میں اپیل دائر کریں گے فیصلہ محتل کرنے کی متفارق درخواست بھی دیں گے وکیل تھے امران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرہ کر سکیں ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی دعا پیش کر سکیں ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ بیان کلم بن کرتے ہیں وہ ابھی تک کل رات تک کلم بن نہیں ہوئے تھے بیان ان کے بغیر ہی ججمنٹ ڈناؤنس کرتی اس قسم کی حقت ہو رہی ہے پہلے کیس میں بھی یہ ہوا سانیہ نو مئی کیس میں صداقت عباسی عمرت انبیر عباسی قیوم وعدہ معاف گواہ بن گئے صادق صداقت عباسی عمرت انبیر عباسی قیوم نے ایک سو چونسٹ کے بیان ریکارڈ کرا دیئے سانیہ نو مئی کے بارہ کیسز کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کیا سانیہ نو مئی کے تمام ملزمان کو چھے فروری سے اڈیارہ جیل آنے کا حکم ایسے چوز اور تفتیشی افسران کو جیل ٹرائل کے نوٹس جاری چھے فروری کو ملزمان فرد جرم کے لیے مقدمات کی نقول تقسیم کی جائیں گی سانیہ نو مئی کیس میں صداقت عباسی عمرت انبیر اور وعدہ معاف گواہ بن گئے صداقت عباسی عمرت انبیر اور وعدہ قیوم نے ایک سو چونسٹ کے بیان ریکارڈ کرا دیئے سانیہ نو مئی کے بارہ کیسز کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری سانیہ نو مئی کے تمام ملزمان کو چھے فروری سے اجیالہ جیل آنے کا حکم ایسے چوز اور تفتیشی افسران کو جیل ٹرائل کے نوٹس جاری کر دیئے گئے چھے فروری کو ملزمان میں فرد جرم کے لیے مقدمات کی نقول تقسیم کی جائیں گی سانیہ نو مئی کیس میں صداقت عباسی عمرت انبیر اور وعدہ معاف گواہ بن گئے سانیہ نو مئی کے بارہ کیسز کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا صداقت عباسی عمرت انبیر اور واسق قیوم نے ایک سو چونسٹ کے بیان ریکارٹ کرا دیئے سانیہ نو مئی کیس میں صداقت عباسی عمرت انبیر واسق قیوم وعدہ معاف گواہ بن گئے سابق وفاقی وزیر حماد عزر کا انتخابہ سے دس برداری کا اعلان سپریم کورٹ میں حماد عزر کے کاغذات نامزدگی کیس کی سمات حماد عزر کے وقلہ نے عدالت سے اپیل واپس لے گی حماد عزر اینے ایک سو انتیس لاہور سے آزاد امیدوار تھے سابق وفاقی وزیر حماد عزر کا انتخابہ سے دس برداری کا اعلان سپریم کورٹ میں حماد عزر کے کاغذات نامزدگی کیس کی سمات جس میں حماد عزر کے وقلہ نے عدالت سے اپیل واپس لے لی ہے حماد عزر اینے ایک سو انتیس لاہور سے آزاد امیدوار تھے آپ ڈیٹ کر رہی ہیں سپریم کورٹ میں حماد عزر کے کاغذات نامزدگی کیس کی سمات ہوئی جس میں حماد عزر کے وقلہ نے عدالت سے اپیل واپس لے لی اور چین نے پاکستان کا دو ارب ڈالر ڈیپوزٹ رول اوور کر دیا نگران وزیراعظم نے چین سے ڈیپوزٹ رول اوور کی درخواست کی تھی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چین کے دو ارب ڈالر 23 مارچ کو میچور ہونے تھے چین نے اعدائی کی تاریخ سے پہلے ڈیپوزٹ رول اوور کر دیا اپ ڈیٹ کر رہی ہیں چین نے پاکستان کا دو ارب ڈالر ڈیپوزٹ رول اوور کر دیا نگران وزیراعظم نے چین سے ڈیپوزٹ رول اوور کی درخواست کی تھی اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی باقابر رہنے کے لیے وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس.پک دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر